آج سے پہلے آپ نے بہت لوگوں میں شادیاں سنی ہوگی کہ فلان اینہ شادی ہوئی تو ایسا ہوا فلان اینہ شادی ہوئی تو ایسا ہوا لیکن آئیے آج ہم سنتے ہیں کہ سیدہ زہرہ کی شادی ہوئی تو پھر کیسے ہوا اور پھر کیا ہوا لیکن اس سے پہلے جس کی شادی کا ذکر ہے پہلے بات سمجھ میں تو آنا چاہیے کہ آگے وہ حسبی کون ہے ان کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کا مرترہ کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے ان کی بزرگی کیا ہے اللہ اکبر میرے امان لکھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں خونِ خیرہ رسول سے ہے جس کا خمیر خونِ خیرہ رسول سے ہے جس کا خمیر ان کی بے لوس جانتھ پے لاکھوں سلام ان کی سیدھو جانتھ پے لاکھوں سلام اور آبِ تطہیر سے جس پہ پودے جمعی اس ریاضہ نجابت میں لاکھوں سلام میرے پیارے آقا علی szalaat و تسلیم کے پیارے دیوانوں جس ذات کو صلی اللہ فاطمہ تزدہہ کہا جاتا ہے جس ذات کو مقدوم کائنات کہا جاتا ہے جس ذات کو ملکہ فندو سے بری کہا جاتا ہے جس ذات کو انداب بور پر خاتور قیامت کہا جاتا ہے میرے جالے آقا علی szalaat و تسلیم کے پیارے دیوانوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہم اہل سنت کی عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار شہزادیاں ہیں میرے آقا علیہ السلام کی چار شہزادیاں ہیں حضرت زینب بنت محمد روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رقیہ بنت محمد روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امی کلسوم بنت محمد روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سجدہ فاطمہ بنت محمد روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زائر سے بات ہے ایک باپ کی کئی اولادیں ہوتی ہیں اور پھر اولاد ہونے کی نسبت سے وہ سب برابر ہوتی ہیں مگر اللہ اللہ یہ میرے نبی کا درہ ہے یہ میرے نبی کا مقام ہے یہ میرے نبی کا حجرہ ہے حضور کی چار شہزادیاں ہیں اور چاروں کی اضافت سراکھوں پر ہے لیکن تیر بہنے عمر میں بڑی ہیں مگر مرتبہ کے اعتباسے جو شان اللہ نے سیدہ فاطمہ کو عطا فرمایا ہے جو مقام اللہ نے سیدہ فاطمہ کو عطا فرمایا ہے اللہ وبر وہ فضیلتوں کی انتہا کسی کو نصیب نہ ہوئی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خالق شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس نے یہ رکھا کہ اللہ نے فاطمہ پر اور جو قیامت تک اس سے محبت کریں گے ان سب پر جہنم کی آنکھوں حرام فرماتے ہیں نارا تکبیر نارا رسالت ذکر سیدہ کائنات فاطمہ السہرہ کی محبت پر سیدہ کی محبت پر جہنم کی آنکھ حرام ہونے کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے حضر فرمائی اب اس حدیث سے روشنی دے کر کیا ہم یہ نہ بہیں کہ اگر سمیر پر اکسی کو جنتی بیکھنا ہے تو جنتیوں کی پہچانک مشکل نہ رہی مالک جنت نے بتا دیا جس کو سیدہ سے محبت کرتے لیکھو سمجھ جاؤ کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس کی محبت جس سے محبت جنت کی بشارت اور جہنم حرام یہ مغالی شریف کے حدیث موجود ہے آپ مائے محنم میں بار بار سنتے ہیں اور اس کے بعد سیدہ پاک کی عظمت کا اندازہ پر لگائے تو سیدہ میں تھوڑا وقت آپ کا تاکہ اس شخصیت کا ذہنگت کی عظمت اور بزرگی آپ کو پتا چلے جس کا ذکر آپ سن رہے ہیں ماں اور بہنوں کی خصوصی توجہ اللہ اور بر میرے رسول علیہ السلام و تسلیم کے گھر میں اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے یا ایک سال پہلے یا اعلان نبوت کے ایک سال کے بعد یا دو سال کے بعد مختلف روایتیں ہیں زیادہ تر لوگ پانچ سال پہلے کچھ لوگ ایک سال پہلے کچھ لوگ ایک سال بعد اس طریفے سے کہتے ہیں سیدہ فاطمت و زہرہ کی ولادت ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں جب بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کوئی باپ کے مشابہ ہوتا ہے کوئی ماں کے مشابہ ہوتا ہے کوئی دادا دادی کے مشابہ ہوتا ہے سیدہ فاطمت و زہرہ ہو بہو اپنے بابا جان کے مشابہ تھی جس کی شان اللہ نے یہ رکھی کہ جس کی مست اللہ نے کسی کو پیدا نہ کیا سیدہ کائنام سیدہ فاطمت و زہرہ کے بارے میں ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں پھرنے میں سخابت میں چہرے میں میں نے بلکہ آواز تک میں میں نے سب سے زیادہ کسی کو مشابہ دیکھا ہے تو فاطمہ بنت محمد کو دیکھا ہے اللہ حوال پر اپنے بابا جان کی ہمشکل تھی اپنے بابا جان کی ہمشباہت تھی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا اندازو وہو اپنے بابا جان کی دلہ تھا اور اللہ وہاں پر پھر مصطفیٰ جان رحمت ان سے محبت کتنا کرتے تھے ان سے پیار کتنا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں ہماری شام سمجھو ہماری عظمت سمجھو ہماری بزرگ کی سمجھو ہم نے کہا کیا کہا دیکھو میں آتا ہوں تو میرے لئے علمہ کھڑے ہو جاتے ہیں میں آتا ہوں تو میرے لئے مسائد کھڑے ہو جاتے ہیں میں آتا ہوں تو میرے لئے یہ کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے کارپوریٹر کھڑا ہوتا ہے ایم پی کھڑا ہوتا ہے اور MLM کھڑا ہوتاں وزید کھڑا ہوتاں ہم کہتے ہیں کسی کے لیے MLM پی کھڑا ہو تو انسان کہتے ہیں مجھے بتا کروں کہ میں کون ہوں میں نے کہا اس کی شان میں کیسے معلوم کروں اور ان کی شان کی انتیاں کیسے بیان کروں کہ جب سجدہ فاطمہ امم الحسنین مصطفی جانرحمن سے مرنے کے بھی آتی تھی تو وہ رسول جس کے لیے کائنات کھڑی ہوتی ہے وہ مصطفیٰ جانے رحمت اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اتاہ اکبر اور فاطمہ تُسارا بابا کے ہاتھ چومتی ہے اور بابا اپنی شہدادی کی پیشانی چومتے ہیں اور چوم کر کہتے ہیں فیدہ کے امی وابی یا فاطمہ فاطمہ تجھ پر میرے بابا قربان ہو جائے کسی پر بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول ان کو اپنی جدا پہ اپنی مصطف پہ مٹھا دی اور یہ ایک تو مرتبہ کا معاملہ نہیں تھا سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے جب جب دیکھا یہی کہ سیدہ فاطمہ کے لیے حضور اٹھ کر کے کھڑے اور پھر محبت کی دنی جب سفر کے لیے جاتے ہیں آقا تو سب سے آخری میں فاطمہ تُسارا سے ملتے ہیں اور جب سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے ہیں مطلب کیا نکلا مطلب کیا نکلا رسول اللہ کا سفر فاطمہ تُسارا کے گھر سے شروع ہوتا ہے اور انہی کے گھر پہ ختم ہو سبحانہ سیدہ کی ایک روایت جو مجھے بہت پسند ہے اور شاید یہ روایت ہندوستان مصر سے پہلے مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے حالانکہ میری کوئی اس میں جیوت تقسیز نہیں میں تو خانہ ذات غلام سگے در سگے بے غنر ہو لیکن یہ روایت اللہ اکبر مجھے بہت پسند ہے اللہ کریئے میرے لئے نجام کا ذریعہ ہو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کیا بیان کی جائے اس خاتون اس مقدس حسدی کی عظمت کو میں فضلت کا باب اسی پہ مکمل کرتا ہوں اس حدیث کو پڑھ کے علم والے ذہن والے دماغ والے سوچ والے دانشور اسی سے اندازہ کر لیں کہ سیدہ کی شان کیا ہے آپ نے مجھ سے سنی بھی ہوگی کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوں کہ میں کوئی نئی روایت پڑھنے کے چکر میں کچھ مبالبہ سے کام لیتا ہوں والدہ میں نے جو باتیں کبھی آپ کے سامنے پیش کی حضور کی عظمت کے حمالے سے اہلِ بیعت کی عظمت کے حمالے سے یا صحابِ رسول کی عظمت کے حمالے سے میں نے کہیں نہ دیں اس کو بزرگوں کی کتابوں میں دیکھا تب ہی آپ کے سامنے بیان کیا اور اس لیت سے کہ اللہ کرے آپ کے دلوں میں بھی وہ عظمت پیدا ہو جائے جس عظمت کا مطالبہ کیا جاتا ہے آئی کے میں آپ کے سامنے پہلے کتاب کا نام لے لوں تاکہ جس کو رجوع کرنا ہے وہ صرف رجوع کر سکے کتاب کا نام ہے نظم اللہ علی اس کے مصنف ہیں حضرت سید محمد بلگرامی رحمت اللہ تعالی اور شاید بھی یہ بلگرام شریف سے ہوئی ہے ہمارے مرشد کھانے کا مرشد کھانا ہے